جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قیمتی موتی ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے رب اور ربوبیت ملک اور ملکیت اور پھر اس کے ساتھ الہ اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں جن کی نشان نہیں ان تین الفاظ کے دریئے سے ہوتی بچپن میں جبکہ ابھی انسان کو بچے کو کسی اور شئے کا احساس نہیں سوائے اس کے کہ اس کی احتیاجات ہیں بھوک لگتی ہے اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اس سے درکار ہے مطلوب ہے اور اس کا یہ تصور اس سے آگے دنیا سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے اس کی ساری بحث اسی سے بھوک لگی ہے دودھ ملنا چاہیے اور جو بھی اس کا ساز و سامان فراہم کر دے وہ ہی اس کا منعیم ہے وہ ہی محسن ہے لہذا یہ ربوبیت کا سارا تصور بچپن میں جو والدین کی ذات کے ساتھ منصرک ہے والدین کے ساتھ ہی اس کا بچے کا زیادی رب نشتہ ہوتا ہے اس لیے کہ اسے اس سے زیادہ اس دنیا سے ابھی کوئی اور سروکار ہے ہی نہیں اسے تو اپنی احتیاج اپنی ضروریات جو بھی زندگی کے بنیادی لوازمات ہیں بس اس کے اپنے اندر سے ایک تقاضہ اُبھرتا ہے اور جو بھی اس تقاضے کو پورا کر دے وہ اس کا منعیم ہے وہی اس کا محسن ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے لفظی اعتبار سے وہ اس کا رب ہے اس سے ذرا آگے انسانی شعور ترقی کرتا ہے آپ خود جائدہ لیں گے اور اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے ذرا سا بچہ بڑا ہو جائے یہ میرا کھلونا ہے یا میرا کھلونا ہے کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حاصل نہیں میں دوں تو ٹھیک ہے مجھے اختیار ہے کہ میں دوں اس کھلونا سے کسی اور کو کھیلنے کے اجازت دوں تو صحیح ہے لیکن میری مرضی کے بغیر کوئی اس کھلونا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں سے اب وہ ملکیت اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو وہ گھر کی ملکیت بھی ہے اور بھی جو بھی انسان کے اندر اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلب جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں کہ وہ اس سے نہ کھیلیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے نفسیاتی پختگی میں اس کو وہ جسمانی پختگی اور جسمانی ملوغت سے علیہ دا کر کے کہہ رہا ہوں جسمانی ملوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی چودہ پندرہ سال پر لیکن نفسیاتی ملوغت اب اس کے اندر کوئی مطلوب ہو کوئی مقصود ہو کوئی نصب العین ہو کوئی آدرش ہو کسی شئے کے لیے جیوں کسی شئے کے لیے مروں زندگی محض زندہ زندہ رہنے کے لیے نہیں زندگی برائے زندگی نہیں بلکہ زندگی کسی نصب العین کے لیے ہو زندگی کسی مقصود کے لیے ہو مطلوب کے لیے ہو یہ ہے در حقیقت انسان کی فطلت کی پیاس جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنی اندر کی نفسیانی کیفیت نفسیاتی کیفیت جب بلوک کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب یا اسی کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیجئے ایک زمانے میں ایک عربی نظم پڑھی تھی بڑی پیاری اب تک اس کا نقش ہے اور وہ یہ کہ فتش لِقَلْبِ کَانْ رَفِيق اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو انسان کے اندر ایک جذبہ اُبھرتا ہے اگرچہ یہ کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ کے انتقال سے ان کے این وقت ان میں بھی یہی لفظ آیا ہے اللہم فِرْرَفِيقِ اللَّعَلَى رفیقِ عَالَى بس اب اسی کی طرف مراجعت ہے اب تو پروردگار تیرا ہی قرب درکار ہے بس وہی اب یعنی گویا کہ دنیا سے جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے چاہیں تو ابھی اور رہے اور چاہیں تو آپ براجعت اختیار کریں آپ کا مشن مکمل ہوا آپ کی بات جس حد تک مطلوب تھی ہو چکی اب آپ چاہیں تو رہیے مزید اور چاہیں تو واپس تشریف لے آئیے اس وقت کی درقیقت اسی کا جواب ہے اللہم فِرْرَفِيقِ الْعَالَى تو یہ رفیق جو ہے فتش لِقَلْبِكَا اُن رفیق وَتَجُولُ وَحْدَكَ فِي الْقِفَارِ کَمُصَافِرٍ يَبْغِدْ دِيَار لَاكِنَّهُ فَقَدَ السَّبِيلِ اَفَمَا لِقَلْبِكَ مِنْ مَسِيرِكَ مِنْ دَلِيلِ فَتش لِقَلْبِكَا اُن رفیق کوئی دوست کوئی محبوب کوئی جسے وہ چاہے جس سے محبت کرے جس کے لئے عیسار کرے جس کے لئے قربانی کرے جس کے لئے جیے جس کے لئے مرے یہ کوئی ہستی یہ درحقیقت فطرت انسانی کی پکار ہے اسی کے لئے الفاظ استعمال ہوں گے آدرش نصب العین جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے نصب العین بناتا ہے وطن کے لئے جیتا ہے وطن کے لئے بڑھتا ہے کوئی کسی نظریہ کو کسی تصور کو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری حسنین اٹھائی جاتی ہے کوئی تصور ہے کوئی عزم ہے لوگوں نے اشتراکیت کے لئے جانے دی ہیں لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے لوگوں نے کسی اور شہ کی عزمت کے لئے سب کچھ تج دیا یہ درحقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب کوئی مطلوب کوئی مقصود کوئی نصب العین کوئی آدرش یہ تین اگر سٹیجز آپ کے سہن میں رہیں انسان کے نفسیاتی ذہنی فکری اتقا کی کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات مجھے کھانے کو چاہیے مجھے پینے کو چاہیے مجھے رہنے کو چاہیے مجھے کسی کی حفاظت چاہیے مجھے کسی کی مدد اور رسلت کی ضرورت ہے کوئی روزی رساں کوئی مشکل کشاں کوئی پشت پناہ کوئی حمایتی یہ ہے سب سے پہلا اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے اب یہ جو فقر کا مرحلہ آتا ہے میں میری جائداد میرے اموال میری اولاد تکاثر یہ سارا معاملہ وہ ہے جس میں میری ملکیت میرا ساز و سامان میرا اختیار یہ ملکیت ملکیت یہ دوسرا تصور ہے ملکیت اور تیسرا جو ہے کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی محبوب کوئی مطلوب بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں اصل میں انسان کے اقل کی پختگی یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقاء کے مراحل بیان کیے اقل کی پختگی کیا ہے انسان پہچان لے کہ اگرچہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہی ہے سورج کی تمازت بھی ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں یہ ہوائیں چلتی ہیں بارشیں برستی ہیں پانی ہے اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں بارش نہ برستے تو فصل نہیں ہوگی فصل نہیں ہوگی تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے لیکن اقل ایک ہی چھلانگ میں پھر پہنچتی ہے مصبب الاسباب پر کہ یہ سارا سلسلہ اسباب کسی ایک خستی کی گریفت میں ہے رب وہی ہے والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے آغاز میں اس سے امر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس کل کائنات کا بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے الحمدللہ رب العالمین اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ پر یہ رب کا لفظ یہ سب سے پہلے لائے گیا ہے سورہ بقرہ کی جو تیسے رکوع کی پہلی آیت ہے اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئیں اقراب اس میں رب کا نذی خلق فرہو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے بلکل اہد تفہولیت میں اپنی احتیاج کا تصور اپنی ضرورتوں کا تصور لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس تمام سلسلے اسباب آپ کو تو سائنس نے کھنگالا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تمازت سے وہ خارات جاتے ہیں اور وہ بارش بنتے ہیں پھر وہ زمین پر آتے ہیں ہوائے چلتی ہیں کہاں سے کہاں بادنوں کو لے جاتی ہیں پھر یہ کہ فصلے جب اوبرتی ہیں تو پکتی ہیں سورج کی تمازت سے یہ سب کچھ معلوم لیکن جسے اس سے اگلی بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلے اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ گویا کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور یہ میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک میرا قبیلہ میری قوم میرا اختیار میری حکومت علیہ السلی ملک و مصر یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ انسان کے عقل کی رسائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملک الناس بادشاہ حقیقی اللہ ہے یہ جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے اسرف ظاہری ہے یا تو ہم کہیں گے ظاہری ہے جب ہم کہتے ہیں لا حولہ ولا قوت الا باللہ بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ اس وقت گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہے نشانہ بھی لے لیا ہے میری جان گویا کہ اس کے قبضہ قدرت میں آگئی ہے ذرا سے انگلی کی حرکت جو ہے اس سے میری جان یہ لے لے گا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان جب کہتا لا حولہ ولا قوت الا باللہ لا موثرہ فی الحقیقت الا اللہ لا فعلہ فی الحقیقت الا اللہ تو معلوم ہوا کہ اختیار مطلق تو اللہ کا ہے تمام اسباب مادی جمع ہو جائیں تب بھی اختیار ان اسباب میں اس کا نہیں ہے کہ نتیجہ ضرور نکال دیں اللہ بے اذن اللہ تو نتیجہ نہیں نکلے گا اس لیے کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ مختار حقیقی صرف اللہ مختار مطلق صرف اللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بڑے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ اس بیسویں صدی کے نصف کے قریب ایک پوری قوم دس کروڑ کے اس وقت بھی ہم تھے پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا اس وقت بھی ہماری آبادی دس کروڑ سے متجاویس تھی اگرچہ آج اتنے عرصے کے بعد صرف یہ نصف حصہ جو ہے بلکہ نصف کم تر حصہ بھی دس کروڑ سے آگے بڑھ گیا لیکن اس وقت بھی پورا پاکستان دس کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل تھا اتنی بڑی ایک قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ پادشاہ حقیقی اللہ ہے حاکمیت صرف اس کے لیے ملک شہنشاہ الملک القدوس صرف اللہ ہے اور جو بھی اختیار ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے وہ اس کا عطا کردہ ہے ہمارا ذاتی نہیں ہے اور ہم اس اختیار کو استعمال کرنے کے مجاز ہیں صرف اسی کی تیہ کردہ حدود کے اندر کسی قوم کی کونسٹیونل اسمبلی جو اس کی گویا کہ یوں سمجھئے کہ اجتماعی زبان ہے اس زبان سے ان الفاظ کا نکلنا یہ وہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور وہی ہے در حقیقت یہ دوسرا تصور کہ جو یہاں دیا گیا وہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس بھی ہے پادشاہ بھی اسی لفظ کے حوالے سے ہمارے دین کا وہ تصور مستحقم ہوتا ہے کہ یہ مذہب نہیں دین ہے اس میں علیدہ نہیں ہے معاملہ حکومت کا اور سیاست کا اور نظام کا یہ صرف عبادات اور پوجہ پارٹ کا اور صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ عقائد اور رسومات ہوں بلکہ یہ کہ اس کا ایک سیاسی نظام ہے اسی سیاسی نظام کے لئے انوان خلافت ہے انسان کے لئے خلافت ہے حاکمیت نہیں ہے انسان کے لئے امانت ہے ملکیت نہیں ہے اور میں نے ان دونوں الفاظ کو جوڑ دیا تھا لغوی بحث میں ملکیت اور ملکیت حاکمیت اور ملکیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں مادہ ایک ہی ہے مالک یوم الدین بھی ہے ملک یوم الدین بھی ہے تو در حقیقت مالک الناس وہ لوگوں کا پادشاہ ہے مالک حقیقی بھی ملک حقیقی بھی یعنی انسانوں کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے انسانوں کے لیے ملکیت نہیں امانت ہے این امانت چند روزہ نزد ماست در حقیقت مالکِ ہر شہ خداست یہ دوسری بات ہے کہ ہم ملکیت کے اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ جو حلدی کی گانٹ مل گئی ہے اور اسے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ پنساری بن گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں میری شہ اور میری ملکیت اور میری جائداد اور میرا مکان اور میرا محل اور میری یہ اور میری وہ یہ سوائے ایک فریب کے کچھ نہیں این امانت چند روزہ نزد ماست در حقیقت مالکِ ہر شہ خداست اور سروری زیبہ فقط قضاعتِ بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی بتانِ آزری یہ دوسرا نفس ہوا ملک الناس اب آیا ہے الہ الناس مطلوبِ حقیقی وہی معبودِ حقیقی وہی محبوبِ حقیقی وہی مقصودِ اصلی وہی لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ جینا ہے تو اس کے لئے مرنا ہے تو اس کے لئے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جیسے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا مستقع جس کا کوئی نسب العین ہے جس کا کوئی آدرش ہے جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہے جو محض زندگی کے لئے جینے کے لئے نہیں جی رہا بلکہ کسی مقصد کے لئے نسب العین کے لئے جی رہا ہے اور وہ نسب العین وہ حقیقت میں جب انسان کی عقل اگر وہ پختگی کو پہنچ گئی ہو تو وہ پہچان لے گا کہ مطلوبِ حقیقی محبوبِ حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں یہ ہے آخری منزل انسانی فکر کے ارتقاء کی لہذا یہاں اس ترتیب سے لائے قُلْ اعوذ بِرَبِّ النَّاس علامہ اقبال میں اسی فکر کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے یَزْدَابَكَ مَنْدَا وَرَيْهِمَّتِ مَرْدَانَا یہ کیا اصل میں الفاظ ایسے ہیں جس سے آدمی چونک بھی جاتا ہے بات کیا کہیں جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کمند جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی فصیل کے اوپر چھڑنے کے لئے انسان پہلے اپنے زورِ بازو سے کمند کو پھیکتا تھا اوپر جتنی اوچائی پر جا کر وہ کمند اٹک جائے گی اتنا ہی انسان اب اس کے سہارے سے جا سکتا ہے اگر وہ بیس فر تک گئی ہے تو آپ بیس فر تک ہی جا سکتے ہیں آگے تو نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ نے چالیس فر تک پہنچا لی ہے تو آپ چالیس فر تک پہنچا لیے تو پہلے کمند پھیکیے بلند اور اس کے بعد آپ اس بلندی تک خود پہنچیں گے بھی گھٹیا ہی رہے گا آدرش پست ہے تو انسانی شخصیت پست رہے گی نصب العین جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے لو ہے تو انسانی شخصیت بھی بہت نچنی سطح پر رہے گی آدرش بلند ہے نصب العین بلند ہے آپ کا مقصود و مطلوب بلند ہے تو اب آپ کی اپنی شخصیت کو طرف ہو حاصل ہوگا اس کے حوالے سے اسی کو کہا گیا اگر مطلوب کمزور ہے تو طالب بھی کمزور مطلوب پست ہے تو طالب بھی پست کسی نے وطن کو بنایا کسی نے قوم کو بنایا کسی نے اولاد کو بنایا کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اولاد کے لیے جیتے ہیں اپنی توانائیاں انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اولاد کے لیے ان کا مقصود و مطلوب اولاد ہے اس کے سوا کچھ نہیں کوئی بلند تر نصب العین نہیں کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو اپنی ہی حریم ذات کے گرتواف کرتا رہتا ہے انسان اپنی ہی خود غرضیاں اور اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی لیے کوئی شہرت اپنے ہی لیے کوئی وجاہت یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے بہرحال پست نصب العین ہوگا آپ کی اپنی شخصیت بھی پست رہے گی آلہ اور بلند نصب العین ہوگا آپ کی اپنی شخصیت کو طرف ہو حاصل ہوگا تو در حقیقت عقل کی پختگی کیا ہے پھر میں نوٹ دوبارہ دھورا رہا ہوں اپنی بات کو ایک ہے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء ابتدائی تصور احتیاجات اور ضرورتیں اس کے بعد تصور ملکیت ملکیت اختیار اور اس سے اوپر مقصود مطلوب محبوب اور انسان کے فکر کی پختگی انسان کی عقل کی جو رسائی ہونی چاہیے حقیقت کبرہ تک اس کا مظہر کیا ہے وہی ایک ذات وہی ذات واحد عبادت کے لائق زمان اور دل کی شہادت کے لائق وہی ہے رب وہی ہے ملک اور وہی ہے الہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس ملکو امیرہ کی ڈیویوری ڈیویوریولی ہی رویکر وہی سوارہی well ملکو باک لائقز به ا Ignatだ آخر از این 아니에요 غرب técnica